سمجھ جائیں گے جس دن لوگ رتبہ غوثِ عظم کا سمجھ جائیں گے جس دن لوگ رتبہ غوثِ عظم کا کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کرشمہ غوثِ عظم کا کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کرشمہ غوثِ عظم کا مقدر جاغ جاتے ہیں اشارے سے غلاموں کا مقدر جاغ جاتے ہیں اشارے سے غلاموں کا کہ لوہا مانتی ہے ساری دنیا غوثِ عظم کا کہ لوہا مانتی ہے ساری دنیا غوثِ عظم کا اسے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا اللہ سے مانتی ہے جو وسیلہ غوثِ عظم کا کہ اللہ سے جو مانتی ہے وسیلہ غوثِ عظم کا سکون ملتا ہے ماں کی گود جیسا قبر میں ان کو کہ جو دن رات کرتے ہیں وظیفہ غوثِ عظم کا کہ جو دن رات کرتے ہیں وظیفہ وہوں سے عظم کا اور تحجب کیا عقیدت تو اسی کا نام ہے انور نظر میں ہر کھڑی رہتا ہے جلوہ غوثِ عظم کا سمجھ جائیں گے جس دن لوگ رتبہ غوثِ عظم کا اللہ رب العالمین کی حمد و سلام اور حضور احمدِ عالم نورِ مجسم احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ ادرد و سلام پش کرنے کے بعد قابلِ ادران بزرگو اور دوستو آج دس ربی جستانی چودہ سو ترتالیس ہجری جمعہ المبارک کا بابر کا دن ہے یہ ماہِ مبارک عزور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شہبازِ لامقانی کندیلِ نورانی الحسنی والحسینی البغدادی سمع الجیلانی رحمد اللہ تعالی آپ کے وسالِ فرمدال کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتا ہے قلقہ دن یعنی یارہ ربی الثانی شریف کو عالمِ اسلام میں بڑی گیاری شریف بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ منائی جاتی ہے اور تمام عاشقانِ اولیاء عاشقانِ اسلام اس دن کو بڑے عزت اور اعترام کے ساتھ مناتے ہیں قلقہ دن یارہ ربی الثانی شریف حضور غوثِ عاظم رحمد اللہ تعالی کے آٹھ سو بیاسویں عرصِ مبارک کا دن ہے حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمد اللہ تعالی یقم رمضان المبارک چار سو ستر ہنجری کو عرص کے شہر بغداد اور اس کے محلِ جیلان میں پیدا ہوئے تھے آپ مادلزاد ولی ہیں اور آپ کے والدین امی اور ابو دونوں یہ اولادِ علی المتضاق ہیں حضرتِ غوثِ عاظم رحمد اللہ تعالی کے والدِ بزرگوار جن کا نام حضرتِ عبو ساحلِ موسیٰ جنگی دوست رحمد اللہ تعالی آپ کا سلسلہ نصب حضرتِ امامِ حسن کے ساتھ جا کر ملتا ہے یعنی آپ کے ابو وجدات حضرتِ امامِ حسن کی اولاد میں سے ہیں اور حضرتِ امامِ حضرتِ قوسیازم رحمد اللہ تعالی آپ کی والدہِ مائدہ حضرتِ امب الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی کی اولاد میں سے ہیں یعنی آپ کو نجیب و طرفین سید ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ ماترزاد ولی تھے یعنی کہ آپ بچپن سے پیدا ہوتے ہی مقامِ ولایت پر فائز ہو گئے حضرتِ امامِ حسن شدنوی رحمت اللہ تعالی آپ نے باجت الاسرار میں لے کہا ہے کہ جس شام کو حضرتِ غوثیازم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی آپ کا ملادِ مبارک ہوا آپ کی ولادتِ بہت سعادت ہوئی تو آپ کے والدِ بزرگوار حضرتِ ابو سالِ موسیٰ جنگی دوسرہ عبداللہ تعالی وہ خواب میں اللہ کے پیارے محبوب کا دیدہ نصیب ہوا سرکان تشریف لائے اور سرکان ہمارے اے ابو سالِ مبارک ہو تمہیں خدا نے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا ڈنکہ چار دنگِ عالم میں بجے گا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا محبوب ہے اللہ تعالی کے محبوب کی بشارتیں جس بچے کو نصیب ہوئیں وہ بچہ مستقبل میں آ کر دنیا میں غوثِ آزم کے نام کے ساتھ کائنات میں مشہور ہوا حضور غوثِ آزم رحمت اللہ تعالی آپ نے بچپنا اپنی ماں کی گود میں ماں کی اگوش میں گزارا آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا پانچ سال میری عمر تھی تو میں ایک دن پائے نکلا میں جب بچوں کے ساتھ خیلنے کے لیے گلی محلے میں جاتا جب میں بچوں کے قریب ہوتا تو مجھے پردہ غیب سے آواز آتی عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو اس کام کے لیے نہیں پیدا ہو کہ تو لا ہو لا میں زنگی گزارے آپ فرماتے ہیں میں ڈر جاتا جب میں اپنے آس پاس دیکھتا کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا تھا تو میرے اوپر ایک قیفیت تاری ہوتی دہشت کی در کی میں دوڑتا دوڑتا واپس آتا ایک دن میں بائے نکلا باغ میں تو باغ میں ایک بیل چل رہا تھا تو میں اس بیل کے نزید ہوا تو بیل نے مڑ کا میتر دیکھا آو کہا مالِ حاضر خلقتا عبدالقادر کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تُو جانوروں کو چرائے اللہ نے تمہیں بہت اعلیٰ محصد کے لیے پیدا کیا ہے تو گویا جانوروں کو بھی فہم نصیب ہوا کہ ہمارے قریب آنے والا ہے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے حضر غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بچپنے میں اپنی ماں کی گود میں ہی اپنے نانا جان دن کرامتے ابو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے قرآن پاک یاد کیا قرآن پاک کی دلاوت کی اور دس سال کی عمر میں اپنے بغداد کے مدارس میں آپ نے بہت سے علوم و فنون پر دست رتاصل کر لی ہمارے بھی دس سال کے بچے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک طرح ابھی تک پوری اللہ بیوی نہیں آتی ہوتی اور جو اپنے غروانوں کے نام بھی نہیں لکھ پاتے لیکن یہ خاص کمال ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ اپنے پیاروں کو اپنی جناب سے خود علم اتا فرما دیتا ہے دس سال اٹھارہ سال آپ کی عمر مبارک تھی چار سو فتر میں آپ پیدا ہوئے اور چار سو اٹھاسی جری میں آپ نے اپنی والدہ ماجزت سے اجازت طلب کی اور کہا امی جان میرے اندر علم کی حصول کا ایک یا وہ جذبہ ہے اے امی جان آپ مجھے جب وہ علم کے لئے روانہ کریں اور اجازت دے کہ میں جاؤ کر علم حاصل کروں تو ماں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ماں نے کہا بیٹا تجھے اپنے آپ سے دور کرنا میرے لئے مشکل ہے لیکن دین کی محبت اور حصول علم کے لئے اللہ کی رضا کے لئے میں تجھے اپنے آپ سے دور کرتی ہوں اپنے خامد کے ترکے میں بچنے والے اسی دیناروں میں سے چالیس دینار آپ کے لئے اور چالیس دینار اپنے دوسرے بیٹے آپ کے بائی حضرت شیخ ابو آمد رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے آپ نے راہ لئے اور چالیس دینار اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے آپ نے سفر بغداد میں جب روانہ کیا تو ساز یہ وسیعت کی بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ایک ساز ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے ماں کی ایک بات کو اپنے پلے باندھے نہ بیٹا نقصان جتنا ہوتا ہو ہو جائے لیکن اپنی زبان کو کبھی جھوٹ سے آلودہ مت کرنا اپنی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہ لانا جب بھی بولنا سچ بولنا خاص سچ کتنے کھڑویں کیوں نہ ہو ماں کی بات کو پلے باندھا راستے میں جب چوروں نے ڈاگوں نے گیرہ دے لیا سارا قبلہ لوڑ لیا جب اس بچے کے پاس لوگ آتے پوچھ دے کیا تمہارے پاس ہے ہر بندہ اپنا مال چھپا رہا تھا لیکن یہ بچہ ہر ایک آنے والے سے کہہ رہا تھا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہے اور ہر آنے والا یہ کہہ کر اور یہ سمجھ کر صرف نظر کرتا کہ چھوٹا بچہ ہے ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے جب سب کافلے والوں کا مال لوڑ لیا گیا تو جب سارے ڈاکو اکٹھے ہوئے اپنے گروہ کے پاس اپنے بڑے استاد کے پاس تو بات ہوئی کہ ہم نے سب کا مال تو لوڑ لیا لیکن وہ جو سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے سبیت سلوان کمیس والا نورانی چہرے والا وہ کہتا ہے میرے پاس چالیس دینار ہے اس سردان اپنے پاس بلاگر پوچھا بچا ہر بندہ مال چھپاتا ہے لیکن تو اپنے مال کو کیوں آویزہ کر رہا ہے کیوں آشکار کر رہا ہے اور کیوں ہر ایک کو بتاتا ہے میرے پاس تو آپ نے کہا کیا کروں مال سے وعدہ جو کیا تھا اپنی زبان پر چھوٹ نہیں لاسکتا میری مال نے مجھے بولا تھا بیٹا نوستان ہوتا وہ ہو جائے لیکن چھوٹ نہیں بولا اس لئے میں ماں سے کیوں وعدے کا پاس رکھ رہا ہوں اور ماں سے کیوں وعدے کو نبار رہا ہوں جب یہ بات نکلی تو یہ بات کسی عام انسان کے موز سے نہیں نکلی بلکہ مادرزاد حولی کی موز سے نکلی تھی اور ایک ایسا تیر تھا جس تیر نے اس جو ڈاکھوں کے سرگنے کے دل کو چیر دیا اور جا کر تیر اس کی دل پر لگا وہ سختے کے عالم میں آگیا اور سوچنے لگا کہ یہ اٹھارہ سال کا نوجوان اپنے ماں سے کیے گئے وعدے کا اتنا لحاظ رکھتا ہے اور میں کب سے اپنے خدا سے کیوں یہ وعدے کی نافرمانی کر رہا ہوں کب سے خدا کے ساتھ میں گداری کر رہا ہوں تو آپ کبوں پہ گر گیا اور توبہ استغفار کر کہا جوان مجھے لگتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اللہ کا پیارہ ہے جس کو اللہ نے بچپنے کے اس حال میں بھی رشت و ادایت نصیب فرمائی ہے بیٹا ہاتھ آگی کرو میں تمہارے ہاتھ پر لوگوں کا لٹو ہوا مال واپس کر دیا آپ بغداد پہنچیں بغداد میں جا کر آپ نے سب سے پہلے علم تجوید حاصل کیا علم حدیث حاصل کیا علم فقہ حاصل کیا قرارت میں قرارت سبھا میں آپ نے جا کر مہارت تام حاصل کی غرض اس وقت کے تمام علوم علم علم سرف مدرسے میں انداخل کراتے تو مہینے کے بعد ماں باپ کی تمنہ ہوتی ہے ہمارا بچہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیں اگر چھ ماہ سال دو سال ہمارا بچہ مدرسے میں چلا جائے اور تقریر نگرے تو ماں باپ پرشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دو سال ہوگئے کیا آپ کوئی تقریر نہیں کر سکتا لیکن سنیں 488 ہجری میں حضور گوست عمران نے علم کے حصول کے لئے سفر کیا 488 سے پہلے قرآن پاک پاک چکے سے 488 سے پہلے 18 سال گوھر میں اس وقت کے بغداد کے عنوم پر دست رس رکھ چکے تھے تمام دنیادی عنوم سفر کرتے ہیں 488 میں سفر کیا اور جا کر بغداد میں علم میں اس قدر مستغرق ہو گئے علم حاصل کرنے میں اس قدر ڈوب گئے کہ دنیا سے بالقل بے خبر ہو گئے نہ آپ کو بھوک کی پرواہ ہے کئی کئی دن آپ فاک میں گزار دیتے تھے جب کبھی پیچھے سے ماں کی در سے کوئی آنے والا بندہ توفہ لے کر آتا کوئی روٹی لے کر آتا تو وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے یہ بھوکے ہیں ان کو پیاس ہے ان کو بھوک ہے اپنی ذات پر اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگر ان کو اس چیز کی خود روت ہوتی ہے خود کو بھوک ہے لیکن اپنی بھوک کی پرواہ نہیں خود کو پیاس ہے لیکن اپنی پیاس کی پرواہ نہیں اپنے ساتھ رہنے والے بھائیوں کی بھوک اور پیاس کی پرواہ کی ان کو دے دیا چاز اٹھاسی میں علم کا آغاز کیا بڑے بڑے علوم حاصل کرنے کا اور سب سے پہلا آواز جو آپ نے لوگوں سے کیا وہ پانچ سو اکیس اجری میں چاز اٹھاسی میں علمی دین بغداد میں حاصل کرنا شروع کیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی سرط القدب فرماتے سب سے پہلے میں علم حاصل کیا اور جب میں علم کا جب تمام شعور اپنے سینے میں ڈال بیٹھا پھر اللہ نے مقام قدبیت برفائز کر دیا جب پانچ سو اکیس سجری ہوئی آپ علم حاصل کر جب جب وہ فارغ ہوئے تو آپ فرماتے زور کا وقت تھا میں نماز زور عطا کر کے ممبر کے ساتھ ٹیرے لگا کر بیٹھا تھا مجھے اونگ آئی جب اونگ آئی میری آنکھ بند ہوئی میرے مقدر نے جب وہ انگڑائی لی اللہ کے پیان معبوب غام کیوں نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں حضور میں تو عجمی ہوں یہ عرام والے بغداد والے تو یہ عربی و نسل لوگ ہیں حضور میری یہ بات کیسے سمجھیں گے اور یہ اتنے زیادہ علم والے ہیں میرے استاذ لوگ ہیں مجھ کو تو یہاں پر واض کرتے ڈر لگتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے عبدالقادر تم یہ کہتے مجھے واشد محسوس ہوتی ہے لوگ مو کھولو جب میں نے مو کھولا حضور عحمد علم صلی اللہ صلی اللہ سات بار اپنا لعبیدان میرے مو میں دال دیا سات بار میرے مو میں تھنکا جب سرکار علم صلی اللہ شریف لے گئے میں بیٹا جب میں بیٹا ہوا تھا تو لوگوں کا ایسے حجوم بننا شروع ہو گیا جیسے شہد کی مخیاں آتی ہیں لوگ ایسے جوگ در جوگ میرے آس پاس بیٹھنا شروع ہو گئے اللہ نے لوگوں کے دل میں یہ محبت پیدا کہا دی اس بندے کے پاس بیٹھو اس بندے سے دین کی بات سیکھو اللہ کے محبوب فرماتے اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے اللہ جبریل کو بلاتا ہے جبریل تمہیں معلوم ہے فلاں بندہ میرا معبوب ہے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں ہاں میرے خدایہ مجھے معلوم ہو گیا اللہ فرماتا ہے اے جبریل صرف یہ بتانے کے لئے نہیں تو نے بلایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل میں تمہیں کہتا ہوں جبریل تو اس بندے سے پیار کر اور صرف تو اسے پیار نہ کر بلکہ سماوار میں اعلان کر دے فرشتوں سارے سن لو فلان بلوک فلان دیس کا فلان گاؤں کا باس ہی ہے اللہ اسے پیار کرتا ہے جب سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے اللہ پھر جبریل کو بلاتے اللہ فرماتے جبریل کیا آسمان والے میرے بندے سے پیار کرنا شروع ہو گئے اللہ سارے آسمان والے فرشتے تیرے بندے سے پیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے جبریل اب زمین پر چلا جا جا کر زمین والوں میں منادی کر دے اے زمین والوں فلا بندہ اللہ کا پیار ہے تم اس سے پیار کرو حدیث پاک رفاظ ہے پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے پھر زمین والے خود پودس بندے سے پیار رشن کر دیتے ہیں حضور دادا صاحب ہم سے گزرے کئی سال ہو گئے پیر میل شاہ یہاں سے گزرے کئی سال ہو گئے حتی کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالی آپ کے وسال اور ملال کو آٹھ سو بیاسی تو بغداد والے میرے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے جب میں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا نا مجھ پر واشد تاری ہوئی مجھ پر پھر در تاری ہوا کہ میں لوگوں کو کیا بیان کروں اور کیسے بیان کروں جب میں اس واشد بتا تو میں دوبارہ اون کے حال میں گیا مولا مشکل گوشا شیر خدا جناب علی اور مجھ کو جھنہ کر بولتے بیٹے عبدالقادر تمہیں سرکار نے کہا نہیں واز کیوں نہیں کرتے میں نے کہا ابا جان میں کیسے واز کروں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا جب مجھے ڈر لگتا ہے تو آپ نے فرمایا بیٹا مو کھولو جب میں نے مو کھولا تو چھے بار لوابیدہ میرے مو میں ڈالا جب چھے بار ڈالا میں ساتھ بار کا انتظار کر رہا تھا کہ ساتھ بار حضور نے لوابیدہ نصیب کیا اب آپ بھی ساتھ بار دیں گے میں نے کہا حضور ساتھ بار پوری آواز کرنا تمہارا کام ہے لوگوں کی دلوں کو بدل دینا خدا کا کام ہے پھر فرماتے ہیں میں نے آواز کرنا شروع کیا اور ایسا وقت آیا ہزاروں کام مجموع ہوتا تھا آئی میرے سامنے لاؤڈ سپیکر موجود ہے اتنے بڑے دھامے لگے اوپر جو جون سے لگی ہوئی ہے دور دور آواز کو پہنچا جاتا ہے لیکن وہ دور ایسا دور میں تھا اس دور میں یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے ایسے آدمی سادھا بیٹھ ہوئے بات کر رہا ہے ہزاروں کا اور لاکھوں کا ملیمہ بھی آتا تھا جتنی آواز پہلا بندہ میری سنتا تھا اللہ اتنی آواز آخر بندے کو میری سنا دیتا تھا کتنے ہی بڑے بڑے وقت کے اولیاء بڑے اختام بڑے بڑے عبدال آپ کی بار کامیائے آپ نے علم حاصل کیا اور آپ کی جو مقبولیت احتام ہے کائنات میں جو آپ کا ڈنگا یاروی شیف لنگر سے مشہور نہیں ہے کہ یاروی شیف کی دیگ سے حضور خوز پاک مشہور ہے یاروی شیف کے ہلوے اور کھیر سے ایسا قطع نہیں ہے جو ہمارے ماحول اور ہمارے یعنی کہ اس معاشر میں چیز رواج پکڑ گئی ہے ہم نے یاروی کی دیگ پر دوانی ہے یاروی کی دیگ نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی یا وہ اپنی زبان کو تار کر رہے تھے تو دور دور سے لوگ آتے تھے ہفتے میں تین دن حضور غوث عزم رحمت اللہ مجمع عام سے خطاب کرتے جمعی کی صبح نماز فج اور جمعی کی پڑھا کر آپ خطاب کرتے تھے اور اس خطاب میں جو سامعین ہوتے تھے وہ سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتے تھے اور ہزاروں کے لوگ آپ کے خطابات سے مستفید ہوتے تھے جمعی کی صبح سوموار کی صبح اور منگل کی شام کو ہفتے میں تین بار حضور غوث عزم رحمت اللہ تعالی عواظ فرماتے اور اس واظ سننے کے لئے علم کے موت سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لئے کائنات کے چپے چپے سے لوگ کشاں کشاں آتے تھے اور جب دور سے لوگ آتے تھے تو ان لوگوں کی زیادت کے لئے کھانے کا اعتمام کیا جاتا تھا ان لوگ کے لئے کھانے کا اور لنگر کا اعتمام اور انتظام کیا جاتا تھا افسوس یہ ہے کہ آج کے ہماری یاروی میں لنگر تو بچ گیا لگا ان تعلیمات غوث آزم کو ختم گا دیا گیا تعلیمات غوث آزم کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو جو مقام اطاع فرماتا کہ اللہ کا معبوب اللہ کی اطاع سے لوگوں کا تذکیہ نفس کھتا تھا سرکار کی اسی سنت کا احیاب کرتے ہوئے حضور غوث آزم اپنی نگاہ ویلائد کے ساتھ لوگوں کے گندے دلوں کو صافتہ دیتے تھے اور پاچھت اصرار میں امام ابو حضار سے زائد ایسے یہودی اور ایسائی آپ کے ہاتھ پہ سلام قبول کر بیٹھے جنہوں نے آپ کا ایغوہ سنا یا ایغوہ اور آپ کا جلوہ دیکھا ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوگئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے معبو صلی اللہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جب تمہاری پہلی نظر اس کی تیرے پر پڑے تم کو انڈیا کا ایکٹر یاد نہ بلکہ خدا یاد آج 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 تمہارے پیروں کی در دیکھیں ان کے ہاتھ میں دست چھاپے اور اوٹے دیکھیں عجیب سی ویلائیت آگئی ہے اللہ کے معہو جناب محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میری ملت اور میری امت کے مردوں پر تمام دھاتیں حرام کر دی ہیں سوائے چاندی کے ایک چاندی وہ بھی ساڑھے چار معاشے سے تھوڑی کم پوری ساڑھے چار معاشے نہیں ہے ساڑھے چار معاشے سے تھوڑی کم ہے اگر اس سے زائد پہنے کہا خات چاندی ہو وہ بھی میری ملت کے مرد پر حرام ہے اور پھر دوسرا فقہہ نے کہا اب ساڑھے چار معاشے سے تھوڑی کم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو دو معاشے کی دو انگوٹیاں بنوالو ایک وقت ہیں تو جس خط کی اوپر مور نہ لگی ہو اور مور شہر خط نہ ہو وہ خط قبول نہیں کرتے اور آپ نے بتاور مور انگوٹی بنوائی جس کے اوپر اللہ محمد رسول نے خواہی تھا اور یہ انگوٹی سرکار اپنے ہاتھ میں پہن نکھا تھے اور صرف اس وقت پہنتے تھے جب سرکار نے مور لگانی ہوتی تھی اس شہدت کی امگلی میں پہن کر سرکار ایسے مور لگایا کرتے تھے اور مور لگا کر سرکار انگوٹی اتا دیتے تھے سرکار سنت متواتر ہے نہیں کہ بندہ پوری پوری زنگی انگوٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جب وہ آلودہ رکھے اولیاء کے سردار جن کا یہ فرمان ہے اللہ بندہ تب ہے جب اس کو مور غوث عظم سے نصیب ہوتی ہے یہ چھوٹے ولی یہ کیسا ایزن دے سکتے کہ تم یہ موٹی پہل لو یہ داگہ پاند لو ان ولیوں کے سردار حضور خوث عظم شیف عبدال قادر جلانی راضی ہو جائے پیارا مصطفہ بھی راضی ہو جائے اور ایسا قام قطر نہ کرو جس سے خدا مصطفہ کی نراز کی تم کو مول لینی پڑے تو حضور گو سیاد نام اللہ تعالی آپ نے احیاء دین کیا اور حضور پاک صلی اللہ ماتے ہر صدی کی آخر پر ایک مجدد ہوتا ہے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے دین خرافات میں پڑھتے پڑھتے جب آلود ہو جاتا ہے تو اس آلود کی سے دین کو نکال کر لانے والا ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کو ایک نیج زندگی اطاف فرماتا ہے تو اس وقت جب حضور گو سیاد کو مسئل کر دیا تھا اور دین بس برائے نوم رہ گئی تھا اللہ تعالیٰ نے اس آلودہ وقت میں حضرت غوث جات رحمت اللہ تعالیٰ کو کائنات میں مبوض فرمایا اور آپ نے پہلے دین اصل کیا اور آج کے ہمارے جو پیر کہتے ہے کہ شریعت آر چیز ہے ان لوگوں کیا معلوم کہ طریقت کیا ہوتی ہے شریعت اصل ہے اور طریقت اس کے پھول اور پھل ہے آج لوگوں نے طریقت کا تو نام لے لیا شریعت سے مو مول لیا جس بندے کو شریعت کا پتہ نہیں ہوگا وہ کبھی طریقت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں درست العلم لوگوں سب سے پہلے میں نے علم ماثر کیا میں عالم دین منع حضور گوہ شاہزم کا جو مقام مرتبہ ہے جو آپ کی تعریف سنا ہے وہ آپ کی یاروی کی وجہ سے ہے بلکہ آپ کا مقام علم کی وجہ سے ہے اللہ نے آپ کو تمام علوم اطا فرمائے اور تمام علوم میں آپ کو کمال عطا فرما آپ کے زمانے مبارک میں ایک بندے نے اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں ایسی عقادت نہ کروں کہ جس وقت وہ عقادت میں کر رہا ہوں تو یہ طلاق ہے وہ اپنی بیوی کے حسن میں اتنا گر گیا اور اتنا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ میری عبادت کرتے ہوئے کوئی اور ایسا بندہ عبادت کر رہا ہو یعنی اس لئے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں یقینی بات آہو بندے نماز پڑھ رہے ہیں میں زکاة دے رہا ہوں تو اور بندے زکاة دے رہے ہوں گے میں روزے رکھ رہا ہوں تو اور بندے بھی روزے رکھ رہے اس نے کہا میں کائنات میں اکیلی عبادت کروں آہ اگر عبادت نہ کر پاؤں تو تجھے تلاق ہے جب یہ بات کی تو ہاتھ پھول گئے میں کیا کہا چکا بیوی پرشان بہت بڑے علماء بڑے علم کے نام رہنے والے لوگوں کے پاس جب یہ پات گئی سارے لوگ آجز آگئے پرشان ہو گئے کہ یہ کیس ہو سکتا کہ کائنات میں اکیلی عبادت ہو جسے یہ ہی کہ رہا ہو اور کوئی بندہ نہ کہ رہا ہو سب لوگ پرشان ہو کر انہوں نے قلم گراد گئے انہیں سوال پڑا مسکرہ پڑے آپ نے فرمایا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے اس کا حال بڑا آسان حضور کیا غل ہے فرمایا اس بندے کو ابھی مکہ شریف بے دو خانہ کعبہ بے دو اور تمام لوگوں کو مطاف سے باہر نکال دو اکیلا بندہ یہ اللہ کے گھر کا تواف کرے سے مبارک مقام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا یہ مقام ہے حضور نے فرمایا خانہ کعبہ پر ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں اللہ سو بار نگاہ رحمت فرماتا ہے ایک سو بیس بار نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان ایک سو بیس رحمت جب بانتا جاتا ہے تقسیم کے جاتا فرمایا ساٹھ رحمت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو توافی حرم کرتے ہیں جو توافی خانہ کعبہ اللہ ساٹھ رحمت انہیں دے دیتا ہے چالیس رحمت انہیں دیتا ہے جو مطاف شریف میں جو حدود حرم میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بیس رحمت انہیں نصیب ہوتی ہیں جو بیٹ اللہ کے گھر کا دیتا کر رہے ہوتے ہیں فرمایا ایسے خانہ کعبہ ویڈ دو اور تمام لوگوں سے مطاف خالی کرا دو اکیلا یہ خدا کے گھر کا تواف کرے اللہ اس کی قسم کو برا فرما دے یہ مقام علم کائنات میں جس کو نصیب ہوا اس کا نام ہے حضرت غوث یعظم شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ کا کل گیار عرب یوسانی شریف کو آٹھ سو بیاسیاں ارس مبارک ہے اور آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کی بڑی گیار وصال مشہور ہے ارشاق اور اہل ایمان ہارم ہی نے چاند کے اعتبار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گیار وصال شریف کا اتمام کرتے ہیں گیار شریف جو بھی تقسیم کر جاتا ہے وہ احسان سواب کی نیت سے ہوتا ہے اس کا ہم جو بھی لنگر پکا ہے جو بھی کسی غریب کی مدد کرے نیت یہ ہے کہ مالک میرا اس نیک کام کو قبول کر کے اس کا سواب حضرت غوث عظم شیخ عبدال قادر جلانی کی روح کو پہنچا کیونکہ وہ تیرے معبوب ہیں تیرے مقبول ہیں اور مالک ان کی برکت سے ہمارے حال پر رہے ہیں یہ بڑی غیر شریف جو کل کا دن آ رہ گیا ربی حسین شریف کا دن یہ یعنی کہ پورے عالم اسلام ہے بڑی غیر شریف کے ساتھ مشہور ہے حضور غوث شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ تعالی آپ حسن حسین سید ہیں اور حضور رحمت عالم سید کی اولاد امجاد میں سے اللہ آپ کے رسمے کو بلاند فرمائے آپ کے فیض کو تا قیام قیامت جاری ساری فرمائے اور باقی فرمائے آمین وآخر دعوانا